نمسکار ساتھیوں ہمالے جو ہب پر آپ سب لوگوں ہوں میں نتین شرمہ ایک بار پھر ایک نئے ٹوپک کے ساتھ آجیر ہوں اور آپ کا ہاردک سواگت کرتا ہوں دوستو آج کا جو یہ ہمارا ٹوپک ہے یہ آپ ویسے سکرین دیکھ کر آئے ہیں کی سی ایٹی کیا ہے اب اس میں کوئی بہت بڑی ایس منجس کی بات نہیں رہی ہے اگر آپ راجستان یا ہریانہ پردیش سے بلون کر دیں تو پرندو آج ہم راجستان کی بات کرنے والے ہیں اور یہ ہمارے لئے بہت ہی خاص جرزہ رہنے والے کیوں رہنے والے ہیں سوال آپ کے سامنے ہیں اور یہ سوال کس طرح کے ہے سی ایٹی کیا ہے دوسرا کی سی ایٹی کا پٹھا گرم کیسا ہوتا ہے سی ایٹی کیوں جروری ہوتا ہے کن کی نوکریوں کے لئے جروری ہوتا ہے اور فائنلی اگر ہم دیکھیں کہ بھائی اس میں کون سی نوکری کے لئے جروری ہے یہ یہ سب سے بڑا سوال ہوتا ہے بہت ساری کنفیوزن رہ جاتی ہے پچھلی بار کا اگر ہم آگڑا دیکھیں تو دوستو لگ بگ یوں مان کے چلو کہ نو دس لاکھ کے آس پاس یہی فارم بھرے گئے تھے آپ کے گریجویشن میں اور یہی باروے میں بھرے گئے تھے تو پھر اس بار کیا ہونے والا ہے ستمبر اکٹوبر مہا کے آس پاس اس کے فارم بھرے جائیں گے اور اگزام ڈیٹ جلدی آپ کو بتا دی جائے گے ادھینست بورڈ اس کو کرواتا ہے پرنتو آخرکار ہے کیا میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل سے چرچک کر لیتا ہوں اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو کرنا چاہیے کیونکہ ایسی سمپون جانگاری کے ساتھ مقصر آتا ہی ہوں آپ لوگوں کا اگر ایسے سیشن پسند آئے تو پلیز آپ کمنٹ میں کمنٹ جرور کرنا دیکھوں پہلے کیا ہوتا تھا پہلے ایسا ہوتا تھا کہ پٹواری کا فارم بھرا جاتا تھا مال لو کسی بھی طرح کا یا میں کہوں کہ لڈی سی کا جیسے 2018 میں ایک ویکنسی آئی تھی اور اگر میں اس کے بعد بات کروں جلے دار کی تو اس طرح سے کیا ہے یہ الگ الگ ویکنسیز آتی تھی سرکار کو لگا کہ پٹواری کے اندر 20 سے 22 لاکھ یا 15 لاکھ جو بھی فارم بھرے جاتے ہیں یہی الڈی سی میں بھرے جاتے ہیں اور یہی اگر بات کریں جلے دار کی تو لگ بگ سارے کے سارے سب بھی ابیارتی فرم اپلائی کرتے ہی کرتے تھے تو سرکار کے دماغ میں آیا 2022 میں کیوں نہ ان کا ایک ہی جو ہے ٹیسٹ کروا دیا جائے تو سرکار لے کر آئی جس ٹیسٹ کا نام ہے دوستو جلدی ٹاپک پر پہنچتے ہیں سمان پاترتہ پرکشہ اس کو کہتے ہیں انگلیس میں common eligibility test سمان پاترتہ پرکشہ اب دوستو یہ کیا ہے سمان پاترتہ پرکشہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی صاحب سب بھی پیپروں میں جو بھی میں نے نام گنوائے پٹواری ہو گیا جونئر اکاؤنٹ ہو گیا جلے دار ہو گیا یہ سارے کے سارے جتنے الڈی سی ہو گیا ان کے لیے آپ ایک ہی اگزام دو گے اور اس اگزام کے بعد آپ ان میں فارم برنے کے لائق ہو جاؤ گے پولی صاحب سمجھ نہیں آیا بلکل سمجھائے دیتے ہیں آپ کو دیکھو c-e-t جو ہے وہ آپ کو ان سبھی بھرتیوں میں ان سبھی بھرتیوں میں فارم برنے کے لیے جو پہلا گیٹ ہوتا ہے وہ کروز کرنا پڑتا ہے وہ ہے c-e-t کے نام کا یوں مان کے چلو کہ یہ پہلا گیٹ ہوا آپ کا اور اس پر لکھا ہوا ہے c-e-t اور اس کے بعد آپ کو بہت الگ الگ ترہ کے دروازے ملتے ہیں ایک دروازے پر ldc لکھا ہے ایک دروازے پر آپ کہہ سکتے ہو پٹواری لکھا ہوا ہے ایک دروازے پر کچھ اور ہے کچھ اور ہے اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہو الگ الگ junior accountant کر لو تو اس طرح کا جو معاملہ ہے یعنی آپ کو junior accountant میں جانا ہے تو آپ کو پہلے c-e-t cross کرنا پڑے گا پھر آپ یہاں تک پہنچو گے ٹھیک ہے تو اس کو سرکار نے دو بھاگوں میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا دوستو اور پہلا بھاگ کیا تھا پہلا تھا twelfth کا یعنی کی senior secondary level پہ اور دوسرا تھا دوستو graduation level پہ میں only g لکھ رہا ہوں graduation یعنی سناتک سطر پر دیکھو اس میں اور اس میں کچھ ایک مطلب آپ کہہ سکتے ہو کہ جو نوکری ہوتی ہے ان کی level کا حساب کتاب تھا جیسے اگر میں بات کروں اس میں دوستو ldc تھا راجستان پولیس تھا راجستان پولیس اسی کے انڈر رہا تھا اس میں جو مہیلہ انگنباڑی جو کارے کرتا ہے وہ اس میں لکھے ہوئے تھے تو اس طرح سے ldc بھی اس میں دو تین طرح کے دکھائے ہوئے تھے جو ساسن سچیوالیا کے ہوتے ہیں ادینست کاریالیوں کے ہوتے ہیں اور rpsc کے ہوتے ہیں تو اس طرح کا جو سارا کا سارا معاملہ تھا وہ اس میں 12 میں آیا تھا تو سر اس میں کیا تھا اس میں دوستو سنچائی ویبھاگ کے پٹواری کی کچھ ایک سیٹے میں پچھلی بھرتی کے یعنی 2022 کے طرز پہ بتا رہا ہوں ہم ایسا بھی آپ کو بتائیں گے کہ آگے کیا نیا چینج ہونے والا ہے پٹواری ہو گیا جلے دار ہو گیا پلاٹون کمانڈر ہو گیا اس طرح کی جونیر اکاؤنٹ ہو گیا یہ جو ہے ساری کی ساری ویکنسیز یہ اس پرٹیکیوئی تھی گریجویسن والے پہ تو ان میں سمانتہ کیا ہے ایسی دیکھو گریجویسن والے میں جو اچھی اگر آپ کہو پوسٹ کی جو نوکری ہوتی ہے وہ ساری کی ساری تھی اور اس میں کلیریکل کیڈر کی کہہ سکتے ہو اس میں تھوڑا آفیسر رنگ کی بھی آ جاتی ہے اور اس میں کلیریکل کے ڈرکی آ جاتی ہے مکھتے ڈیفرینس یہی تھا اب سرکار نے یہ کہا کہ بھائیسا پہلے آپ اس کو پاس کر لو تو اس کا پندرہ سولہ لاکھ کے آس پاس فوم بھرے گئے تھے اور اس میں الگ الگ پد دیئے گئے تھے میں آپ کو یہاں پر آگے چل کر ایک لوچہ بھی بتاؤں گا کیا سب سے بڑا جھول رہ گیا تھا جس کی وجہ سے ڈیڑھ سال تک یہ بھرتی اٹھکی رہی پرنتو کیا اب وہ سولو ہو جائے گا اس کا بھی جواب دیں گے اور اس میں یہی نو دس لاکھ کے آس پاس یا گیارہ لاکھ کے آس پاس سائد اتنا سا آپ کے سامنے فوم بھرے گئے تھے اب اس میں سرکار نے کیا کیا سرکار نے اس میں پندرہ گناہ کی سکیم لاغو کر دی تھی وہ بعد میں چرچہ کریں گے پہلے ہم ہمارے دوسرے سوال پر آتے ہیں پہلے سوال کا تو میں نے بتا دیا کون سی نوکریوں کے لیے ہے جروری ہے تو موٹا ماتی آپ کو کہہ سکتے ہو کہ یہ پٹواری اب نیا جو نوٹیفکیشن آنے والا سی ٹی کا اس میں ادینست بورڈ اور کتنی نوکریوں کو اس میں لے لے اس بات کا ایڈیا نہیں ہے پرانے والی میں یہی ساتھ آٹھے کے اس میں تھی گریجویسن میں اور یہی ساتھ آٹھے کا آپ کہہ سکتے ہو سینئر سیکنٹری میں تھی پرنتو نئے میں کتنا چینج آ جائے اور کتنی ایڈ ہو جائے کم تو نہیں ہونے والے کسی بھی حالات ہو جائے کم نہیں ہوگی کیونکہ سرکار کو اپنی ویکنسی جو اب نئی سرکار آئے ہیں ان کو فٹا فٹ سپیڈ دکھا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دو تین مہینے میں سارے اگزام ایک دم سے سرکار بدلتے ہی ہونے سرو ہو گئے اور وقت پہ ہو رہے ہیں ٹائم پہ ہو رہے ہیں رجلٹ جاری کیا جا رہا ہے آلوک راج جو ہیں ہمارے اس کے ادینست بورڈ کے جو پردھان ہے میں ہمیشہ پردھانی کہتا ہوں یہ ہر وقت ٹویٹر پر بلکل جاگروک رہتے ہیں فیس بک کے مادم سے انسٹاگرام کے مادم سے چاروں طرف ان کی خبریں فیلتی رہتی ہے یہ کوئی بھی کام ہو کوئی بھی بچہ ان سے سوال پوچھ لے یہ اگر اس کا اتر دینے کی حالت میں ہوتے ہیں تو یہ فٹا فٹی ٹویٹر پر اس ایک بچے کو بھی ریپلائے کر دیتے ہیں جیسے مجھے یاد ابھی دو دن پہلے انہوں نے کہا کسی بچے نے پوچھا کہ ریٹ کی کب ویکنسی آنے والی ہے اور کتنی آنے والی ہے تو انہوں نے کچھ اس طرح سے ریپلائی کر دیا تھا کہ ابھی ریٹ کا ہمارے پاس ایسا کوئی خبر نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے باقی بیرو کو نہیں ایسا انہوں نے لکھا ہے یہ تھوڑا گنگا نگر ہنمانگر سائیڈ کی بات ہے یعنی کہ پتہ نہیں ہے ہمیں تو ہم بات کرتے ہیں پاٹھے کرم کی تو اب ہم پاٹھے کرم کی بات کریں دوستو تو اس میں دو ترے کا ہے ایک آپ کہہ سکتے ہو ٹویلتھ کا ہے ایک ہے گریجویشن کا تو ہم دونوں میں ہی ڈیفرینس دیکھ لیتے ہیں آپ اگر تیاری کرنے بیٹھو تو آپ کو پتا ہونا تھی یہ دیکھو میں پہلے کومن چیزیں بتا دیتا ہوں ایک دوستو اس میں آتی ہے ہیسٹری اور ایک ہوتا ہے آرٹ اینڈ کلچر آرٹ اینڈ کلچر کی بات کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد آتی ہے جیوگرافی ٹھیک ہے جیوگرافی کے بعد آتی ہے پولٹی پولٹی کے بعد آتی ہے ہندی پھر آتی ہے انگلیز اور ایک طرف اگر دیکھا جائے تو اس کے بعد آتی ہے میٹھ اینڈ ریزنگ میں ایم اینڈ آر لکھ رہا ہوں اور ایک ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ایک آنمکس اور اس کے ساتھ آتا ہے کمپیوٹر اور ایک آتا یہ آپ کے سامنے کل سبجیکٹ دیکھتے ہیں دیکھو ہیسٹری میں دوستو اگر ٹویلتھ اور گریجویسن کی بات کرو تم آپ کو بتا دوں یہاں پر میں ٹویلتھ لکھ رہا ہوں یہاں پر میں گریجویسن لکھ رہا ہوں ہیسٹری میں کیا ہوگا کہ اس میں ٹویلتھ میں انڈیا کی نہیں آئے گی اونلی راجستان کی آئے گی جبکہ اس میں انڈیا اور راجستان دونوں کی آئے گی یہ انیسویں اور بیسویں صدی کے آس پاس کی جو آدھونک اتیاس کا جو حصہ ہے مہاتمہ گاندی امبیڈ کر کے آس پاس کی جو آپ اتیاس پڑھتے ہیں بنکیم چندر چٹر جی کے آس پاس کا یہ سائیتے دیکھتے ہیں اور ان کا ہسٹری میں یوگدان انہوں نے کیا 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 نہیں کیا یہ سارا کا سارا اسی سے جڑا ہوا ہے یعنی انیسویں بیسویں ستابدی کا آرٹ اینڈ کلچر دونوں میں صرف راجستان کا آتا ہے دوستو جیوگرافی میں اس میں راجستان کا آئے گا اور تھوڑا بہت انڈیا کا بھی ہے پرنتو اس میں انڈیا اور راجستان دونوں کا بھرپور ہے پولٹی کے اندر اس میں لکھا ہوا ہے ویسے راجستان کی پولٹی کا لکھا ہوا ہے راجستان کی راج ویوستہ ویسے بل دیتے ہوئے بھارت کے ساتھ جوڑی گئی ہے یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے دیکھو انڈیا کی اور راجستان کی دونوں کی پڑھنی پڑے گی ادھر بھی انڈیا اور راجستان دونوں کی پڑھنی پڑھے گی ہندی میں کوئی نہیں ہوتا ہے انڈیا اور راجستان وہی سماس سندھی سب کے سامنے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں بھائی صاحب اگر انگلیسی کی بات کرو تو بلکل سیم ہے میٹھ ریزننگ کے دونوں کے مکس ٹاپک دیئے گئے ہیں جو آپ کو لگ بگ یوں مان کے چلو کہ اٹھارہ بیس کے آس پاس ٹاپک ملتے ہیں اور وہی سلبس میں اس میں آپ کہہ سکتے ہو کہ جو گریزویسن والا ہے اس میں انڈیا اور راجستان دونوں کی ارث ویوستہ ہے پرنتو بھارویں والے میں صرف اور صرف راجستان کی ارث ویستہ اور کمپیوٹر میں ایسا کچھ نہیں ہے کرنٹ افئر میں ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ ہم نے تھوڑی سی جانکاری ہسٹری کی آرٹ ان کلچر کی یعنی سلبس کی دیکھ لیے سب سے پہلے ایک پڑاو ہوتا ہے دوستو جب بھی ہم کسی اگزام کی تیاری کرنے لگتے ہیں تو اگر اس کا سلبس ٹھیک ڈنگ سے اپنے کو آتا ہے تو یوں مان کے چلو کہ ہمارا نبی پرشنٹ کام جو ہے سیلیکشن کا وہ ہو جاتے کیوں کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کیا چھوڑ دینا اور کیا نہیں اب ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارا سلبس ہوا اور آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی کنٹینیو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی خوب ساری کلاسز آتی رہتی ہے ہسٹری کی تو ہمارے مینا جی لگا دار کلاسز لے رہے ہیں تو آپ لوگ ہر رو شام کو آٹھ ہو جے لائی واجائے کریں اب دوستو اس میں ایک سوال یہ بچتا ہے کہ کس کا سیلیکشن ہوتا ہے سیٹی میں کیسے ہوتا ہے سیٹی کا ہم نے دیکھا کہ نوکری کونسی کے لیے چاہیے پاتھے کرم بھی ہو گیا یہ میں سب پرانے جو اگزام ہوا ہے اس کے ترج پر بتا رہا ہوں پرنتو اب سیلیکشن ہوگا کس کا تو سیلیکشن جو ہوگا وہ میں ابھی تک آپ کو بتا دوں جو پچھلا دو ہزار بائیس کا ہے اس میں سرکار نے دوستو یہ کہہ دیا تھا کہ ہم پندرہ گناہ لیں گے پندرہ گناہ یہ کیا ہوتا ہے پندرہ گناہ ہم بتاتے ہیں آپ کو مان کے چلتے ہیں کہ پٹواری کی کل سیٹیں آئی تین سو ویسے دو سو کچھ تھی میں مان کے چلتا ہوں رینڈم تین سو سیٹیں تھی تو سرکار نے ہمیں یہ کہہ دیا تھا کہ ہم اس کے پندرہ گناہ لیں گے تو پندرہ گناہ میں کیا ہوتا ہے دوستو اس کے پندرہ گناہ کرو تو اس کے ہوگے ساڑھے چار ہجار اور ساڑھے چار ہجار میں پہلے تو سرکار نے یہ بھی کلیر نہیں کیا تھا بورڈ نے یعنی کہ پچھلے ورش کہ بھائی صاحب یہ ساڑھے چار ہجار کون ہوں گے یعنی کہ میں نے یہ کہا کہ اس میں لگ بگ دس لاکھ کے آس پاس لوگ بیٹھے تھے تو اس دس لاکھ میں کوئی ایک نمبر پہ تھا کوئی دو کوئی تین کوئی چار ایسے کرتے کرتے کوئی دس لاکھ پہ بھی تھا تو اب کہانی کیا تھی کہانی یہ تھی دوستو کہ یہ جو پنتالیس سو ہے یہ ٹوپ کے پنتالیس سو ہوں گے یا پھر الگ الگ کٹیگری کے ہوں گے تو بعد میں سرکار نے نوٹیفکیشن جاری کیا کہ یہ کٹیگری وائز ہوں گی یعنی کہ اگر میں بات کروں کہ جنرل میں اگر آئی ہوئی ہے سو سیٹیں تو یعنی کہ جنرل کٹیگری کے پندرہ سو سٹوڈنٹ لیے جائیں گے او بی سی کی اگر پچاس سیٹیں آئی ہے تو آپ کہہ سکتے ہو ساڑھے سات سو لیں گے ایسی ایسٹی اس طرح سے الگ الگ کٹیگری کے الگ الگ آپ پہ جو ہے پندرہ گناہ لیے جا رہے تھے تو پھر اس میں کچھ جنرل والوں کو گھٹا لگ گیا ان کا صاحب ہمارے تو چار پانچ گناہ ہی جا رہے ہیں او بی سی والوں نے کہہ دیا ہمارے اتنے زیادہ جان ہی رہے ہیں بارہ تیرہ گناہ تک رک رہے ہیں تب پھر سرکار کو اب جو نئی سرکار آئی ہے جو نیا ادینست بورڈ کے جو پردان جی ہیں ان کے بیچ میں ایسی میٹنگ ہوئی اور ساتھ میں دیکھو اس کی ویلڈیٹی کا بھی بڑا ایشو تھا پچھلا جو نوٹیفکیشن آیا تھا یعنی دو ہزار بائیس کی بات کر رہا ہوں انہوں نے کہا اس کی ویدتہ ایک سال رہے گی اور اس ایک سال ویدتہ کے بعد ہر سال پیپر ہونا چاہیے پرنتو سرکار اس میں ناکام رہی کیوں رہی کیونکہ لگ بگ پہلی بار ہوا تھا اکثر پہلا جو نیا کام ہوتا ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرنے میں اتنے بڑے پردیش میں بہت ساری آپ کہہ سکتے ہو پروبلم آتی ہے بہت ساری کٹنائیوں کا سرکار کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے تو ایک سال کی بجائے اب ڈیڑھ سال ہونے کو ہے اور جب تک فوم بھرے جائیں گے تب تک موٹا ماتی دو سال تو ہوئی جائیں گے تو اب یہ ویدتہ بڑھا کر لگ بگ چار سال کرنے کی بات چل پڑی ہے ایسا نیوز میں آ چکا ہے اور مان کہ چلو چار سال اس کی ویلڈیٹی کر دی جائے گی ایک بار اگر آپ نے کوالیفائی کر دیا تو جیسے ریٹ میں ہوتا ہے دوسرا دوستو کہ اب یہ جو پندرہ گناہ ہے اس میں بہت سارا اس میں گڑ بڑ رہا تو سرکار نے ایسا کہہ رہے ہیں ابھی بات چل رہی ہے فائل منصہ پہ ہے اس کی چرچائیں ہو رہی ہے کہ پندرہ گناہ کا نیم ہٹا کر پندرہ گناہ کا نیم ہٹا دو اور اس کی جگہ دوستو چالیس پرشنٹ جو ہے وہ کر دو یعنی کہ اس میں ون فپٹی جو پرشن آتے ہیں بینا کسی نیگٹیو مارکنگ کے ون فپٹی آتے ہیں تو دوستو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا چالیس پرشنٹ کم سے کم کٹ آف کر دو تو اگر جو بچہ چالیس پرشنٹ پاس مارک لے آئے گا یعنی یہ پاس مارک ہے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ جس بچے کے چالیس پرشنٹ آ گیا وہ سبی طرح کی جو سی ای ٹی کے تحت آنے والی بھرتیاں ہیں ان سب کا بھوشیہ میں وہ فوم بھروا سکتا ہے ایسا ابھی کعویاد چل رہی ہے فائنل کوئی نوٹیس نہیں آیا پرنتو آپ کے سامنے مجھے پورا بھروسہ ہے کہ سرکار ایسا ہی کرنے والی ہے کیونکہ پردیس کا ایک بہت بڑا یوہوں میں یا پرتیوگی پرکشاوں کی تیاری کرنے والے جو یوہا ہے ان کا ایک بہت بڑا دھڑا ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ چالیس پرشنٹ کر دینا چاہیے اور مجھے بھی وشواس ہے اور میں بھی اس فیصلے کے حق میں ہوں کیونکہ پندرہ گناہ میں سب سے بڑا پروبلم یہ رہتا ہے کہ جس بچے کی مان لو ہنڈرڈ رینک آ گئی ہنڈرڈ رینک آ گئی وہ تو چھے سے سات بھرتیوں کے اندر چھے سے سات جو بھی ویکنسیز ہوگی ہر بھرتی میں فرم بھرے گا اور ایک بچہ ہے ہو سکتا اس کے گھر پہ کوئی ایسی ٹریس ڈی ہو گئی ہو ایسا کوئی قصہ ہو گیا ہو وہ اس دن اگزام نہیں دے پائے اوپرانتو وہ چالیس پرشنٹ پہ تو آ سکتا ہے کئی بار ہوتا ہے نا تیاری ہوتی ہے پہلے دن رات کو کسی طرح کی پروبلم میں فس جاتے ہیں آپ ٹرین لیٹ ہو گئی بھرتیوں میں باری باری سے جائے گا یہ ہر بھرتی میں دو بار تین بار چار بار ہر بھرتی میں یہ فرم بھرے گا پرنتو ایک بچہ جس کی میں کہتا ہوں دو یا تین لاکھ رینک لگ گئی اب مان لو کوئی گلتی کی وجہ سے لگ گئی اس بچے سے اگزام اٹیمٹ نہیں ہوا پرنتو اس نے چالیس پرشنٹ تو لے لیے پرنتو اگزام اس کا بگڑ گیا دوستو تو اب وہ دو لاکھ رینک پہ ہے تو اس کا تو اگلا ایک ڈیٹھ سال دو سال پورے کے پورے برباد جائیں گے وہ تو کچھ کر ہی نہیں پائے گا اور سوچ کے دیکھو سی ایٹی جیسے اگزام کے تحت پانچ سے چھ برتیاں تو سینئر سکینٹری پہ آتی ہے اور یہی ساتھ سے آٹھ جو برتیاں ہوتی ہے وہ گریجویسن لیول پہ آتی ہے اب وہ بچہ اگلے ایک ڈیٹھ سال تک بینہ کسی ٹارگٹ کے کیسے تیاری کرے گا وہ سماز میں اترے گا کوئی پرائیوٹ نوکری دیکھے گا جبکہ انٹیلیجنٹ بچہ تھا اس کو نوکری کی سکتہ و شکتہ تھی پرنتو وہ ونچت رہ گیا تو سرکار کا یہ بھی فیصلہ مجھے ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے اب دوستو میں آپ کو بتا دوں ایک نئی بات اور وہ یہ ہے کہ یہ سیپٹیمبر اور اکٹوبر کے آس پاس دوستو اس کے فوم بھرے جائیں گے اور جلد ہی اگزام ڈیٹ آ جائے گی تو میں اس بات کو اور اس لیکچر کو پورا کمپائل کر کے کہوں تو ایک تو اس میں دوستو یہ بتا دوں کہ اور بھی بہت ساری ایسی نوکری ہے جو اس میں ایڈ کر دی جائے گی یعنی کہ اور بھی بہت ساری ایسی بھرتیاں ہیں جو ایڈ کر دی جائے گی نمبر دو دوستو میں نے پٹھے کرم کی بات کیا پٹھے کرم سیم رہے گا کوئی چینج نہیں ہونے والا تو جو میں نے آپ کو بتایا کہ بھارت کی ہسٹری ہو گئی راجہ ویوستہ ہو گئی اور ایک آن مکس ہو گئی یہ ساری چیزیں آپ دیرے دیرے ریڈی کرتے رہو کیونکہ اگزام تو دیکھو ہونا ہی ہے یہ سیپٹیمبر اکتوبر میں بروا لیں گے تو پھر آپ کو دو ایک مہینے تین مہینے بعد میں اگزام بھی دیکھنے کو مل جائے گا تو اس میں بھرتیاں بھی ایڈ ہو جائے گی کیوں جروری ہے تو اس بات کو میں بتا دوں کیونکہ اگر آپ کو راجستان جیسے پردیس میں نوکری لگنا ہے تو اب سی ای ٹی کا دروازہ پار کرنا پڑے گا یہ اپنے آپ میں ایک ہمالیے کی طرح ہے اور اب اس میں چالیس پرسنٹ لینا پڑے گا آپ کو تو اس کی تیاری بھرپور رکھو تیسرا دوستو کی پاتھے کرم بھی چرچہ کر لی اب ہم نے کہا کہ سب اس بار ہم نے چالیس پرسنٹ کے آس پاس کی بھی جرورت ایسا لگ رہا ہے سرکار کو اور یو آؤں کی مانگ بھی ہے بیروزگاروں کی تو آپ بھی اس بات میں اپنی رائے جرور رکھیں کمنٹ بوکس میں کہ چالیس پرسنٹ والا معاملہ زیادہ اوچیت ہے یا پھر آپ کہتے ہیں کہ ساپ پندرہ گناہ والا اوچیت ہے تو آپ کے کمنٹ پڑھ کر ہم میں تھوڑا ٹھیک لگے گا اور اس کے ساتھ ہم آپ کو لاسٹ میرا ایک گجاریس رہے گا چینل کو تو سبسکرائب کرنا ہی ہے یہ تو ہماری دوستی والی بات ہے اور گروہ اور سشے کی بات ہے ہماری یہی تو گروہ دکشن ہے آن لائن اور کیا ہوتا ہوگا پھرانتو ایک گجاریس ہی ہے دوستو کہ اگر آپ کے مند میں کسی بھی طرح کے سوال آتے ہیں ریٹ کو لے کر سکشک بھرتی کو لے کر آپ کا اس سیٹ ایٹ کو لے کر یا پھر ان سبھی بھرتیوں کو لے کر آپ کسی بھی طرح کی رڑنیتی پہ کوئی بات کرنا جاتے ہیں تو آپ ایک کمنٹ جرور کریں ہمارے لیے ایک بچے کا کمنٹ بھی بہت ہے ہم اس بچے کی جگیاسہ جو ہے تو وہ اس یوٹیوب ویڈیو کے مادم سے جرور شاند کرنے کے لئے آئیں گے ہم جرور اس پر ایک لیکچر لے کر آئیں گے آپ نے مجھے اتنے اتمنان سے سنا اس کے لئے بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیواد